ہریانہ میں مانب تذکری کا معاملہ سامنے آیا ہے آپ کو بتا دیں ہریانہ کے جلاج جمنالگر میں یہ معاملہ اجاگر ہوا ہے جس کے تار مہاراستر ہریانہ اور ہیمارچل سے چڑے ہوئے مہاراستر سے گیرہ بچ کی مسوم کا آپرنکار اسے لاکھ اور پیمے بیچا گیا لیکن اس کے ساتھ کئی بار گینگ ریک پی ہوا یہ معاملہ تب اجاگر ہوا جب اس کو دوارہ بیٹھنے کی تیاری ہو رہی تھی اس بار مکان مالک اور انجیو کی مدد سے یہ معاملہ اجاگر ہوا اور اس معاملے میں ایس پی کو شکایت دی گئی میں دس گیارہ سال کے تھی میں اپنی فرینڈ کے گھر کھیل رہی تھی وہاں سے کھیلتے کھیلتے مندیر میں چلے گئی اور مندیر میں وہاں پہ مجھے جانبی نام کے عورت ملی اور وہ عورت مجھے پرساد یا اس نے مجھے میں نے اسے کھا کے میں بے ہوش ہو گئی وہ مجھے پھر جب میری آنگ کھولی تو میں یہاں پہ گھڑی گاؤں میں تھی رینڈگڑ میں وہاں پہ سپنا نام کی لیڈیس کو مجھے بیج دیا اس نے جانبی نی اور پھر اس کے بعد ان دونوں وہ دونوں مجھے ہریانم دیا یہاں پہ ہمچل میں لے گی ہمچل میں پھر ان لوگوں نے مجھے ایک دن رکھا اس کے بعد یہ مجھے کرنال لے گی کرنال میں پھر ان لوگوں نے میرے ساتھ گیاں گریپ کروایا چار لڑکے تھے اس میں اور اس کے بعد میں وہاں پہ دو تین دن رہی اس کے بعد یہ مجھے پھر لے کے یہاں ہریانہ میں پھر لے آئی یہاں پہ ہمچل میں اس کے بعد دو تین دن بعد اس نے مجھے وہاں پہ پھر سپر کرنال لے گی ایک آدمی کو بیچ دیا اور اس کا اس کی عمر ہے پنتالیس سال ہوگی شاید وہاں پہ بیچنے کے بعد بیس دن کے لیے وہاں بیچ دیا ایک لاکھ میں بیچ جاتا اس نے مجھے وہاں اور اس نے میرے ساتھ روز جبردستی کیا بیس دن تک اس نے میرے ساتھ ریپ کیا پھر وہاں سے پھر دوبارہ سپنا آئی بیس دن بعد سپنا اور جانوی دونوں کٹھے آئے اور پھر یہ مجھے گھڑی گاؤں میں لے گی گھڑی گاؤں میں اس نے میرے ایک آدمی کے پاس بیچ دیا سات دن کے لیے وہاں پہ وہ میرے ساتھ گلت کام کرتا بھی تھا اور کرواتا بھی تھا پھر یہ دونوں مجھے سات دن کے بعد پھر یہ مجھے ہمات چل لے گی ہمات چل لے جانے کے بعد یہ پھر مجھے وہاں پہ سپنا کی بیٹی ملی جس کا نام نکی ہے اس کا بیٹا ملا بکی ان سب نے مل کے مجھے ہتے باد بیچا ہتے باد میں اس نے مجھے دھرمبیر کے پاس بیچا اور دھرمبیر نے میرے ساتھ ایسے مجھے خریدا دیڑھ لاک میں اور اس نے یہ بولا میں نے اس سے شادی کرکھی ہے پھر باد میں مجھے پتا چلا کہ ان لوگوں نے مجھے بیچا ہے اور دیڑھ لاک میں ان لوگوں نے میرا سودھا کر دیا وہاں پہ اس کی دو بھائی تھے وہ میرے ساتھ رو جبردستی کرتے تھے تینوں بھائی میرے ساتھ جبردستی کرتے تھے اس کی جو ساس تھی وہ میرے ساتھ بہت مارتی پیٹتی تھی مجھے وہاں پہ مجھے دو بچے ہو گئے میرے اور اور جب چھ میندے کی میری بیٹی تھی پیٹ میں تب اس کی چھوٹے بھائینی میرے ساتھ جبردستی کرنے کوشش کی تھی تب میں نے فرنیل پی لیا تھا تب میں ہاسپٹل لے گئے مجھے میں بچ کی تھی سات سال بعد دوبارہ سپنا مجھے لینے آئی بول رہی تھی کہ آپ پرشن کروانا ہے اور یہ دوبارہ مجھے یمنانگر لے آئی اور یہاں سے پھر مجھے لگا کہ میں اس کے پاس سے بھاگ جاؤں گا اس لئے میں اس کے ساتھ آگی اور پھر یہاں سے میں اس کے پاس سے پھر میں بھاگ گئے مجھے یہاں لے آئی زگادری لے کی آئی زگادری میں اس نے کمرہ لیا دھو جار میں اور یہاں پر رہنے لگی میرے ساتھ مکان مالک کو جب میں نے ایسے باتیں بتائی اس نے میرے پھر سے سودھا گر دیا تھا پھٹیاس اجار میں جب میں نے مکان والک کو بتایا تو انہ نے میری ہیلپ کری اور انہوں نے سپنا پہ بھگا دیا ماں سے سپنا نے سپنا کیا بول کے لئے ہار جگہ آپ نے آپ کو کیا بتاتی دی میں تیری ماں ہوں یہی بولتی دیو سب کو بھی میں اس کی ماں ہوں یہ میری بیٹی ہے یہی بات رکھتی سب کے آگے یہ میری بیٹی ہے یہ میں اس کی ماں ہوں سپنا بھاگ گیتی ماں سے پھر میرا جو کیس چل رہا تھا اس کیس کے تو وہ مجھے پھر سے ملی وہ مجھے پیچھا کرنے لگے یہ مجھے واپس مل جائے پر میں اسے چھپکی رہتی تھی ہمیشہ بھی یہ میرے پاس نہ آ جائے پر یہ ہمیشہ میرے پاس پیچھا کرتے رہتی تھی بھی یہ پھر سے مجھے میرے پاس آ جائے اور میں اس کو بیچوں تو آپ کے ساتھ جو ہوا اور بھی کوئی لڑکیاں ہیں ہاں جی بہت ساری لڑکیاں جس کے ساتھ اپنا نے بہت غلط کیا پر وہ ہے نہیں لڑکی تھی مجھے نہیں بتا ان کا نام کیا ہے پر بہت ساری لڑکیاں تھی جس کے ساتھ گلت کام کرواتی تھی اور بیچتی بھی تھی لڑکیوں کو اس نے اپنے خود کی بیٹی کو بیچا ہے جس کا نام نکی ہے گھر یہاں پہ جنرلی گاؤں میں بیچا تھا پتا نہیں مجھے کتنے بیچا وہاں پہ پہ یہ تھوڑے دین رہ کے پھر واپس آ جاتی تھی اسے اس نے بیٹی کے ساتھ بھی کیا بڑی والی بیٹی کے ساتھ میرے کیس پہ جو میں نے کیس ڈاللہ اس پہ کاروائی کرنا چاہتی ہوں جب میں نے یہاں پہ کمپلینٹ دی تھی تو میم نے بولا تھا کومل میڈم نے بھی آپ کے ممی پاپا کے پروف لے کے آؤ وہ میری کمپلینٹ نہیں لکھ رہی تھی پھر میں نے پھر وہاں پہ مہاراشتر میں فون کیا پھولیس والوں کو نیٹ پہ نمبر نکال کے پھولیس والوں کو فون کیا انہوں نے مکان مالک نہیں کروایا پھر ان لوگوں نے میری ممی سے بات کروای تب مجھے پیدا چلا میرے پاپا ہے نہیں میرے پاپا گئی دیت ہوگی ایک سال ہو گیا اور ممی سارے پریوار یہ کہہ رہے ہیں بھی وہاں پس آ جائیں گے پیاجہ وہ کافی رو رہے تھے ممی آج بھی ابھی بھی فون آتا ہے کافی روتی ہے بھی میری بیٹی واپس آ جائیں ہمیں تو امید ہی نہیں تھی بھی میری بیٹی آ جائے گی واپس بھی وہ جندہ ہے وہ تو یہی سوت رہے تھے میری بیٹی کہاں ہوگی کیسے ہوگی یہ سالوں سے وہ بہت رو رہی ہے میرے پاپا بھی نہیں ہے سب لوگ کے وجہ سے سارا الٹا سیدھا ہو گیا میرے ساتھ وہ یہ کہہ رہی ہے انہوں نے وہاں پہ کمپلیڈ بھی دے رکھیا پھر سے انہوں نے کمپلیڈ لکھائی ہے جو میرے پاپا گجر گیا ہے انہوں نے بھی لکھوائی تھی پر انہوں نے گمشد بکھی لکھوائی تھی پر اب انہوں نے پیتا چل گیا میرے ساتھ ایسے ایسے ہوئے وہ چاہتے ہیں کہ جان بھی جو ہے جل سے جل پکڑی جائے سارے لوگ پکڑے جائے بس میرے ماں یہ چاہتے ہیں جل سے جل کاربائی کرے تو باپ اپنا گھر جائیں گے ہاں سے چاہوں گے سر ایک سال پہلے کی بات ہے ایک لیڈیز اس لڑکی کو بچے کو یہاں پہ لے کے آئی تھی تو وہ کہتی ہے کہ یہ میری لڑکی ہے میں اس کی ممی ہوں اور ہمیں رینٹ پہ مکان چاہیے تو ہم نے رینٹ پہ مکان دلوا دیا تو اس کے بعد وہ لیڈیز رات کو بات فون پہ کر رہی تھی کہیں جیندک سائٹی اس نے کیسے بات کیا ہے کہ پچاس ہزار تم سے آگئے ہیں اور پرسو لڑکی کی ڈیلیوری دیں گے تو پچاس ہزار پہ اور لیں گے آپ سے تو اس لڑکی نے ساری باتیں سونی ہے تو لڑکی نے ہم سے ہلپ مانگی ہے جس مکان میں تھے تو میں نے اس سے پوچھا بھی کیا میٹر ہے آپ کا اس نے ساری بات بتائی یہ لیڈیز میری ماں نہیں ہیں اور یہ مجھے آز تک بیشتی آئی ہے تو اس کے بعد ہم نے کہا بھی چلو ہم تمہاری ہلپ کرتے ہیں تمہیں کہاں جانا ہے بھی میں مہراشتر کی رہنے والی ہوں مجھے اپنے ممی پاپا سے ملنا یہ میری ماں نہیں ہے یہ مجھے بیشتی ہے راج بھی مجھے بیچنے کی بات کر رہی ہے پرسو یہ میری ڈیلیوری کہیں جیند کی زیاد دے گی پھر ہم نے اس لیڈیز کو سویرے بات کری بھی آپ یہ بہت غلط کام کر رہے ہو یہاں سے بھاگو ورنہ ہم آپ کو پولیس میں دے دیں گے تو لیڈیز یہاں سے گر کے مارے بھاگ گئی پھر یہ لڑکے سے پوچھا آپ کیا کرنا ہے آپ کا کیسے جانا ہے گھر جانا ہے کیسے کرنا ہے کیری میں نے گھر جانا ہے ابھی میرے باس نہ پیسے ہے نہ کچھ ہے مچھلو ہم کر دیتے ہیں پر باوجود اس کا کوئی کیس چل رہا ہے فتیہ باد میں اس میں اس کا وارنٹ نہیں کل گیا تھا پیو ہو گئی تھی ڈیٹے اس کو یاد نہیں تھی تو اس میں ہم نے اس کو بھی جمانت کروائی ہائی کورٹ سے تو اس کا کیس ابھی ڈالا ہے یہاں پہ ایس پی ساپ کو دیا ہے تو یہاں پہ کوئی پولیس نے ہیلپ نہیں کی ہے پولیس کہتے ہیں اس کے ماں باپ کو لے آؤ ہم نے پولیس کو بولا جب اس کے ماں باپ کا ہمیں پتہ ہوتا تو ہم اس کو اس کے گھر پہنچا دیتے پولیس سے ہیلپ مانگے کہ آپ اس کو اس کے گھر پہنچاؤ میڈم ہے کومل ایس آئی ہیں انہوں نے کوئی مدد ہماری نہیں کری ہے ہم نے دوبارہ اس کو ایس پی ساپ پہ پیس کیا ہے بی سر اس کی ہیلپ کی جائے تو ایس پی ساپ نے ابھی دوبارہ کاروائی کیا ہے دیکھتے پھر آگے کیا ہوتا ہے پر اسی لڑکی کے ساتھ بہت بیچا گیا ہے کئی بار بیچا ہے یہاں پہ جو لیڈیز ہیں وہ اس کو بار بار بیستی ہے اور آج بھی اس کو اٹھانے کے لیے پریاس کرتے ہیں لوگ ہمارے ہاں حملہ کرے ہیں دو تین بار حملہ ہو چکا ہے اس کو اٹھانے کے لیے تو اس لیے ہم ساتھ کڑے ہیں پھر بھی جو بھی ہوگا کوئی بات نہیں ہے ہم لوگ مدد کے لیے تیار ہیں باقی پولیس کا سہیوگ اب ساتھ میں ہے یہ جو دس بارہ بندے اس نے جو سنیہہ نام کا لڑکی ہے یہ اس نے بتایا ہے دس بارہ بندے ہیں ان کو گروہ ہے پورا یہ لڑکیاں بیچنے کا کام کرتے ہیں اس کو بھی ساتھ اٹھ جگہ انہوں نے بیچے کہیں لاکھ کہیں پچاس ہزار کہیں دو لاکھ ایسے بیستے رہتے ہیں